اسلام علیکم میرے پیارے دوستو عشق کا قبلہ خدا ہے اور باطل کا قبلہ شیطان اللہ تعالیٰ نے گو عبادت کو واجب قرار دیا مگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے لیکن ہر گھر میں روٹی کا سیز ایک جیسا ہی ہوتا ہے چھوٹی روٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں بیماری کی کوئی جزا نہیں مگر وہ گناہوں کو کم کرتی ہے اور ان کو اس طرح گراتی ہے جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں تحقیق کے دور میں جب بھی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے جواب کے لئے مناسب انسان کی طرف رجوع کرنا ہی سوال کا آدھا جواب ہے اگر ہزار منافق مل کر آپ کی جڑے بھی کار دیں اور اگر ایک اچھا کوئی خاندانی مخلص آپ کو سہارا دے دے تو یقین مانے آپ کبھی گر نہیں سکتے انسانی دل ایک دن میں تقریباً ایک لاکھ دفعہ دڑکتا ہے ہر دڑکن کے ساتھ دل کے وال کھلتے ہیں اور خود بخود بند ہو جاتے ہیں بے شک قدرت کے گیٹس ہیں وہ میرا اللہ ہے کئی دفعہ جسے ہم برا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اسے کوئی دوسرا اچھا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے ویڈیو کو شیئر کریں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین قسم کی آوازوں کو دوست رکھتا ہے مرگ کی آواز کاری قرآن کی آواز جو لوگ بوقت سہر استغفار کرتے ہیں بائے ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور یاداشت میں خلال واقعہ ہو سکتا ہے دئی دماغ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین نہیں ازمیش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے مجھے رستوں سے مت ہٹاؤ اے دنیا والو میں جس کی آس پر ہوں وہ میرا رب کریم ہے بیس کے دوران کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو ہار مان لیے کرو کیونکہ بیس سے تو کبھی جیے جاؤ گے مگر راز خدا اور لوگوں کی امانت ہوتی ہے اتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر گر کر سوخ ہو جاتے ہیں بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بڑھ دیتی ہے دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے آخرت کی فکر سے آپ کو نواقف کر دے یہ دل کی موت ہے دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے دوستو ویڈیو کو شیئر کریں انسان کا سر نماز میں جھک گیا تو کیا حاصل اصل بات تو دل کے پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل جھکانے میں ہے اپنی آواز کو بلاند نہ کرو بلکہ اپنی دنائی کو بلاند کرو کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں اگر کوئی شخص دوسروں کی باتیں آپ تک پہنچائے تو آپ خوش نہ ہوں کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی دوسروں تک پہنچا رہا ہے بے شک ایسے لوگوں کا کام صرف آگ لگانا ہوتا ہے وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا نممکن ہے اچھی ویڈیو کو شیئر کرنا دوستوں کا حق بنتا ہے کسی کا بلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے مارد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے جب کوئی شخص آپ کو دھوکھا دے تو خود کو تسلی دینا ہی تلافی ہے مشورہ کرنا رہنمائی لینے کے برابر ہے جو لوگ آپ کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کافی ان سے انچے ہیں درویش دو لفظوں سے مل کر بنائے در جس کا معنی ہے موتی اور ویش جس کا معنی ہے بکھیرنا ایسی بات لکھنے والا بتانے والا جس سے معرفت کے سچے موتی بکھیرے جائیں ویڈیو کو لائک کریں شکاری پرندے جیسی آوازیں اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکھا دے دیں وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور وہ فس جاتا ہے اگلا پیج سنیں اسی طرح مکار درویش کا روپ بھر کر خالق اللہ کو پھنساتے ہیں کمینے لوگ فقیروں کے الفاظ چورا لیتے ہیں تاکہ بولنے والے لوگوں کو پھنسایا جا سکے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو تو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو توفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں آپ نے لینے ہیں بھونے ہوئے پیلے چنیں حسب زرارت ان کا صفوف بنا لیں اور اس میں دو چیزیں ایڈ کرنی ہیں آپ نے ایک چمچ تل ایڈ کر لیں اور دوسری چیزیں شکر شوگر والے شکر استعمال نہ کریں طریقہ استعمال روزانہ شام کو سونے سے پہلے حسب ضرورت استعمال کریں اور اس کی اوپر پانی نہ پیئیں نہ دودھ پیئیں اسی حالت میں سو جائیں منتر پڑھنے والا دشمن کی طرح منتر پڑھتا ہے لیکن سامپ اس پر منتر پڑھتا ہے منتر پڑھنے والا آپ نے کام کی حرس کی وجہ سے سامپ کے منتر کو محسوس نہیں کرتا سامپ کہتا ہے تو مجھے اللہ کے نام پر پھنسایا ہے لیکن اللہ کا نام مجھے انصاف دلائے گا آئے بھائی سوئی کے درد پر سبر کرتا ہے تو اپنے نفس کے ڈنک سے نجات پالے وہ لوگ جو اپنے وجود کی تکلیف سے ازاد ہو گئے انہوں نے اپنے بدن کے بے دین نفس کو کچل دیا جب ان کا دل سبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے تو سورج انہیں جلا سکتا ہے سورت کہہ میں آئے اللہ نے فرمایا سورج ان کے گھر سے کترا کر گزر جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو دنیا بھول نہ جائے تو کوئی اہمیت والی کتاب لکھیں اگر اللہ نے آپ کو طاقت اور صلاحیت دی ہے تو اس طاقت کو کبھی انسانیت کے خلاف استعمال کرنے سے پریز کریں وائس آف صدہ بہار کملانا سیال